تاجہ ہاو وجو انسویا جسے کہ آپ لوگ کو پتہ ہے میرا نام ہے انسویا اور آپ دیکھ رہے ہیں چائنیز وید انسویا آج ہم پڑھیں گے تھرڈ چپٹر کا پار ٹو بہت کم ویکیب لری ہے آج ہی آپ کو یاد ہو جائے گی ہوفلی جتنے ہم لیکچرز پڑھ چکے ہیں آپ اس کی اچھے سے پریٹس کر رہے ہوں گے ایک دفعہ کر کے مت چھوڑے بلکہ اس چیز کو بار بار کریں تاکہ آپ کو وہ اچھے سے یاد ہو مجھے بھی مجھے نہیں بلکہ بہت سارے لوگوں کو جتے بھی لوگ پڑھتے ہیں لینگویج پڑھتے ہیں وہ اکثر جب اس کو یوز میں نہیں لے کے آتے تو وہ ہم بھول جاتے ہیں تو پریٹس کرتے رہے اور چائنیز سیکھتے رہے آپ میں سے ہم میں سے بہت ایسے لوگ ہیں جن کی ایڈوکیشن کمپلیٹ نہیں اور ان کے پاس اچھی جوپس کے آفرز نہیں آپ چائنیز پڑھیں آپ کو اچھی جوپس کی آفرز آ سکتی ہیں چائنیز کمپنیز میں یا پھر بہت ساری جوپس آ سکتی ہیں یا پھر آپ چائنہ آ سکتے ہو اگر آپ ایک سٹوڈنٹ ہو آپ سکولرشپ کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہو تو آپ چائنیز سیکھیں پھر اپلائی کریں تو پھر آپ کو بہت ایسلی سکولرشپ مل جائے گی چلیں جی وقت ضائع کیے بغیر ہم سٹارٹ کرتے ہیں اپنا نیکس لیکچر آج بہت کم وکیبلری ہے ہم نے لاسٹ تھرڈ چپٹر جو ہے فور وکیبلری کر چکے تھے آج ہم فائر سے لے کے نائن تک کریں گے کچھ ایسے ورڈز ہیں جو آپ کو آلریڈی پتا ہے ٹھیک ہے رائٹ سائٹ پہ رائٹنگ ہوگی اگر آپ رائٹنگ سیکھنا چاہتے ہیں تو وہ پی آپ کر سکتے ہیں چلیں جی چلیں جی آج کا ہمارا فرسٹ ورڈ ہے شر یہ دیکھیں ایس ایچ آئی شر ہے اور آئی کے اوپر ہمارے پاس فورٹ چون تو اس کو جلدی پڑھیں گے فرسٹ سیکینڈ تھرڈ فورٹ فورٹ ہے فورٹ کو ہم جلدی پڑھتے ہیں پڑھیں گے شر 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 کا مطلب ہوتا ہے اس یا اس انگلیش میں اس کہتے ہیں نا کسی ہی سنڈنس میں یوز کرتے ہیں اس ایسے ہی چائنیز میں شر ہے ٹھیک ہے یا کو تہنیز میں سکس پہ ہے لاؤشے 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 اے کے اوپر ہے تھٹ تیون اور آئی کے اوپر ہے پرسٹ تیون تو لاؤ لاؤ لاؤشے ایسے بلکل تھوڑا لمبا کر کے یہ دیکھیں کونسا ٹون ہے ہمارے پاس فرس ٹون ہے اس کو تھوڑا لمبا کریں گے اس کو تھوڑا ایسے کر کے ایسے بڑھیں گے لاؤش 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 کا مطلب ہوتا ہے تیچر استاد استانی آپ کے سکولز میں آپ کی یونیورسٹیز میں یا پھر آپ کے کالیجز میں آپ کے تیچرز ہوں گے ان کو ہم بولتے ہیں لاؤش جسے میں آپ کو چائنیز پڑھا رہی ہوں اور میں آپ کی ہوں لاؤش ٹھیک ہے سیون پہ ہے اوہ ہاں تیرا ہو گئے سیون پہ ہے ما ما جب بھی کسی سے آپ نے سوال پوچھنا ہو تو آپ جو بھی بولتے ہو اس کے لاسٹ میں ما لگانا ہے تو وہ ایک سوال بن جائے گا کسی بھی سنٹنس کے لاسٹ میں اگر آپ ما ما لگاؤگے تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی آپ سے کچھ پوچھ رہا ہے میں جب یہ سنٹنس پڑھاؤں گی تو آپ کو خود بخود سمجھ جائے گا کہ ما کا مطلب کیا ہوتا ہے ابھی اتنا یاد رکھیں کہ ما کو ہم لوگ کوسٹن کے لیے کیوز کرتے ہیں ایٹ پہ ہے شویشن شویشن ایکس یو ای ایس ایچ ای این جی یہاں دیکھیں ای کے اوپر ہے سیکنڈ ٹیون یہاں فورڈ ٹیون ہے اور یہ سیکنڈ ٹیون ہے یہ فرسٹ یہ سیکنڈ یہ تھرڈ اور یہ فورڈ سیکنڈ ٹیون کو لمبا کرتے ہیں سیکنڈ ٹیون کو جلدی پڑھتے ہیں شر اور تھرڈ ٹیون کو لاؤں 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 اور فورڈ ٹیون کو تھوڑا اوپر اٹھا کے پڑھتے ہیں شویشن 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 کا مطلب ہوتا ہے سٹوڈنس طالبلم جیسے کی ابھی آپ ہو طالبلم جو پڑھ رہے ہو جو پڑھا رہے ہیں وہ آپ کی teacher آپ کی لاؤ شر ہے لیکن جو پڑھ رہے ہیں وہ ہے شویشن شویشن ٹھیک ہے شویشن بولتے ہیں سٹوڈنس کو جیسے کی آپ میرے شویشن ہو ٹھیک ہے نیمانشل وہ دا شویشن آپ میرے سٹوڈنس ہو ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ وکیاب داری ہے آج کی اور sorry last one پو پو کے اوپر ہے فورڈ ٹون سیم ہے پو 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 means not نہیں جب کوئی پو 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 چلے یہ دو example جس میں هذه harus ٹھیک ہے پرس میں دیکھیں یہاں پہ نی ہے نی تو آپ پڑھ چکے ہو نی کا مطلب you نی ش ش میں مطلب to be or is نی ش لاؤ شما نی ش لاؤ شما کیا آپ استانی ہو کیا آپ teacher ہو نی ش لاؤ شما کیا آپ teacher ہو کوئی مجھ سے پوچھ رہا ہے ٹھیک ہے میں کیا جواب دوں گی نہیں مجھ سے نہیں پوچھ رہا کسی اور سے پوچھ رہا ہے sorry b جواب دے رہے wo push lao ش یہ دیکھیں پو اس سے پہلے پو لگاتے ہیں ش پو نہیں لگا نا آپ نے پو ش اکثر آپ نے wo مطلب may پو مطلب not ش مطلب to be or is lao washi مطلب lao shi wo shi shui shang ٹھیک ہے یہ کیا کہہ رہے ہیں اے کہہ رہا ہے کہ کیا آپ teacher ہو تو بھی جواب دے رہا ہے نہیں میں teacher نہیں ہوں بلکہ میں سٹوڈنٹ ہوں اکثر یہ چیزیں ہوتی ہیں سکول میں والتی سے ہم کسی سٹوڈنٹ کو کہتے ہیں کہ آپ teacher ہیں پھر سٹوڈنٹ کہتا ہے نہیں میں teacher نہیں ہوں میں تو سٹوڈنٹ ہوں ایسے ٹھیک ہے ایک دفعہ وکیادر ہی revise کرتے ہیں پھر ہماری class ہوگی ختم اور آپ کریں گے چائنیز کی بہت ساری practice چلے جی shi means to be lao teacher teacher ma question کے last میں لگاتے ہے شوی شنگ پو not تو یہ تھا ہمارا آج کا topic جو کہ ختم ہو چکا ہے بہت کم تھا اور بہت زیادہ آسان تھا ٹھیک ہے آپ practice کریں تھوڑی نہیں بہت ساری کریں جب آپ چلتے ہو تو دماغ میں رکھ یں like extra کوئی فضول چیز سوچنے سے بہتر ہے کہ آپ اپنا وقت اچھی چیزوں میں invest کریں جیسے پڑھنا کوئی نئی چیز لرن کرنا تا کہ آپ کے future کے لیے وہ helpful رہے باقی شوک سے پڑھیں اور سب سے ضروری بات خوش رہیں سکون میں رہیں اور جتے لوگ ہیں سب کو سکون میں رہنے دیں اور خوش رہیں چلیں زائی جین